چھوٹے سے نسخے چھوٹے سے ٹوٹکے سے آپ گھر بیٹھیں تمام بیماریوں کا فری علاج کر سکتے ہیں یقین نہ آئے تو یہ نسخہ ازمار کے دیکھنا صرف سات دن میں یورک اسڑ آپ کے جسم سے ایسے چلا جائے گا جیسے زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں بواسیر ایسے ختم ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں جو لوگ کے درد و جو یورک اسڑ کی وجہی ہیں بلکل ٹھیک ہو جائے گا میدے مسانے کی گرمی گردوں کو واش کر دے گا یہ گردے صاف کر دے گا بلکل یہ نسخہ آپ ازمار کے دیکھ لیں صرف سات دن میں یہ آپ نے نسخہ استعمال کیسے کرنا ہے یہ مولی آپ نے لینی اچھی طرح چھیلیں یہ دیکھیں جیسے میں نے چھیل ہوئی ہے بہترین صاف ستریہ سے دو ہو کے چھیلیں کوئی چھیل کا نہیں اوپر ہونا چاہیے چھوٹے 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 ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکے ہیں اس کو آپ اس طرح بھی جس طرح مرضی ضروری نہیں کہ گول گولی کاٹ رہے ہیں ایسے بھی کاٹ سکتے آپ اس کی کاشیں بنا لیں اس کو بھی ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے مرضی یعنی ایسے لیں یہ لیمو لینا آپ نے ایک ٹھیک ہے جی یہ ساری مولیاں جب اکٹھی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بیج ایک سائٹ پر نکال لیں بیج شلان لگا کے آگیا ہے بھائی اس کو اچھی طرح ڈپ کرنا ہے تمام مولیاں تمام جو کٹی ہوئی بولیاں ٹھیک ہے ایک لیمو پورا ٹھیک ہے یہ میں نکال دوں بیج اچھل کے پھر میرے اوپر ہی آ جاتے ہیں لیں دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح لیں ٹھیک ہے اسے سائٹ پر رکھ جاتے ہیں اسے اچھی طرح ایسے ایک دفا مکس کر لیں ٹھیک ہے لیکن لیمو کے ساتھ اچھی طرح ڈپ کر لیں نہیں ہے صبح خالی پیٹھ سات دن یہ مولیاں لیمو میں ڈپ کوئی کھا لیں یورو کیسر کی وجہ سے جوڑوں کا درد جن لوگوں کا جسم یورو کیسر کے جوڑوں کی درد کی وجہ سے جڑ گیا ہو سات دن یہ صبح خالی پیٹھ کھا لیں دنیا کی اسی مرضی لیبارٹری میں جا کے چیک کرانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بلکل نارمل لیبل پہ آجے گا اور جوڑوں کا درد کی ہوئے اسی مولی کو لیمو چھڑکے بغیر رات کو آپ نے شبنم میں رکھ دینا ہے ململ کے کپڑے سے ڈھاپ کے کیا کرنا ہے بغیر لیمو ڈالے اس مولی کو اسی طرح ٹکڑوں میں کٹ کے آپ نے رات کو ایسی جگہ اس کو رکھنا ہے جہاں شبنم یعنی اوس پڑھ رہی ہو اوپر ململ کے کپڑے سے ڈھان دیں صبح اٹھ کے خالی پیڑی مولی کھا لیں سو سال پرانی بواسیر بھی ہوگی جس بندے کو موکوں والی بادی والی بلڈ والی بلکل بلکل غائب ہو جائے گی جیسے کبھی زندگی میں تھی نہیں صبح اٹھ کے کھائیں گے جن لوگوں کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے جو بندے آؤٹ آف کنٹری جو سعودیہ والے دبائی والے یا یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں یا ایدر لیبارٹریوں میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں مومن آج کل یہ سعودیہ اور ایدر کنٹری میں جانے سے پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتے ہیں وہ گرمی نکال دیتے ہیں ٹیسٹ کرانے سے پہلے سات دن یہ مسلسل آپ مولی رات کو اسی طرح کاٹ کے شبنم میں اس کو مطلب اور اس جہاں پڑتی ہو اوپر مرمل کا کپڑا ڈال کے رکھ دیں صبح اٹھ کے کھالیں میں کہتا ہوں کہ وہ حیران ہو جائیں گے سات دن کے اندر اندر یہ رپورٹ کیسے زبردست ہو گئی نارمل لیول پہ آجائے گی جگر کی گرمی اس کے علاوہ جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں جنہیں میدے مسانے اور جگر میں گرمی ہیں وہ بھی ان مولیوں کو اسی طرح ہی رات کو کاٹ کے صبح اٹھ کے کھالیں پیٹ کھالیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہاتھ پاؤں جسم میں ایسے جیسے ایسی لنگ جائے گا ایسے زبردست ہوئے بلڈ پیوری فائی کر دے گا چیرے کا رنگ نکھر دے گا یہ ایسا زبردست نسخہ ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ آپ کس طرح اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ مولی کے پیچھے جو سبز پتے ہوتے ہیں مولی کے پیچھے جو سبز پتے ہوتے ہیں وہ پتے لے کے آپ نے انہیں اچھی طرح دونا ہے دونے کے بعد جوسر بلینڈر سے جوسر بلینڈر سے نہ ہو کسی کونڈی ڈنڈے میں کوٹ کے جوسر بلینڈر میں اس کا جوس نکال لیں آدھا گلاس وہ مولی کے پتوں کا پانی اس کے اندر آپ نے ایک چمچ شکر یا دو چمچ شکر ڈال کے مکس کر کے دن میں دو مرتبہ صبح شام صبح خالی پیٹ شام کو شام سات بجے کھانے سے پہلے یرکان کے مریض کو پلا دیں یرکان خواہ کتنا ہی پرانا ہو سات دن کے اندر اندر یرکان نارمل ہو جائے گا یہ پیلے یرکان کا نسخہ ہے کالے کا نہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جس بندے کے گردے کا درد ہے جس بندے کو وہ بندہ خالی پیٹ صبح اٹھ کے اسی طرح لیمون چھڑک کے مولی کھائیں یرک کسر کی جو پتھریاں عموماً گردوں میں بن جاتی ہیں دنیا کی کسی دعائی سے ڈالو نہیں ہوتی بار بار بنتی ہیں سات دن ایک مہینے میں یہ بندہ جو خالی پیٹ کھا لے گا اس سے یرک کسر کی پتھری نہیں بنیں گے ٹھیک ہے جی یہ میری ویڈیو ہے یہ اپنے موبائلوں میں سیو کر لیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے پیاروں کو یہ دکھائیں مولی کو آپ اپنی غزہ کا حصہ بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کئی سو بیماریوں سے آپ کو شفاہ ہو جائیں